کہ یہاں ہمارے دیش کے ہمارے پردیش کے حالات بڑے خراب ہیں یہاں تک آپ کو آنے میں کوئی دکت تو نہیں ہے کیونکہ یہاں جو راج ہے وہ آپ جانتے ہیں بلڈوزر والا راج ہے تو آپ کو آنے میں کوئی دکت تو نہیں ہے اور آپ یہاں سٹیج پر آ کر آسانی سے بول پاتے ہیں کوئی دکت تو نہیں اس دن تک میرے ذہن میں نہیں تھا ہم نے آج ان کو جواب دیئے دینا تھا وہ تو موت تھا گھوزی تھا ہم تو عجیدہ بھی پہنچ گئے ہم تو اوفیشیل عجیدہ پہنچ گئے اور انشاءاللہ الازیز ایک وقت آئے گا جب ہر دیوار بلکہ ہر علاقے سے یہ آواز گونجے گی لبائک یا رسول اللہ عزیزہ نے گرامی وقار نوجوانوں میں میں ایک بیداری دیکھ رہا ہوں شمال سے جنوب تک مشرق سے مغرب تک اگر یہ بیداری باقی رہی اور بڑھ گئی تو انشاءاللہ انخلاب کو آنا اندھیرے کے بعد اجالے کو تلو ہونا ہے اور ظلم کی چادر زیادہ دیر تک نہیں تنی رہ سکتی کفر کی حکومت تو رہ سکتی ہے ظلم کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں اگر آج حالات خراب ہونے کے ہم بار بار گیت کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں نوجوانوں ناؤمیدی اور مایوسی کی طرف مت جاننا اسلام اور مسلمانوں کے لیے پچھلے چودہ سو سالوں سے حالات کبھی سازگار نہیں رہے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل ستہ امروز شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی ہر زمانے میں یہ حالات رہے ہیں بعض ازرات کو یہ اگر محسوس ہوتا ہو کہ ہم مائنورٹی میں ہیں اس دیش میں ہم اقلیت میں ہیں اور ہمیں بہت سنبھل کر کے رہنا ہے تو میرے عزیزو یہ کوئی نئی بات نہیں بدر میں بھی ہم مائنورٹی میں ہی تھے بدر کے میدان میں بھی مائنورٹی میں اہد میں بھی دیکھیں خندق میں بھی دیکھیں اور جنگوں کے میدان میں سب سے بڑی مائنورٹی اگر دیکھنا ہو اقلیت وہ کربلا کا میدان ہے تو اسلام اور مسلمانوں کو ان تعداد کے معاملات پر کبھی شکوہ نہیں رہا آج بھی مسلمانوں کو شکوہ نہ ہو آج سے سو سال پہلے برے لی کی ایک آواز آتی تھی امام اہل سنت فاضل برے لی کی آواز جو امت مصطفیٰ کے غیور جوانوں کو جگہ بھی یہ کہتی تھی خوف نہ رکھ رزا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رزا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سب سے بڑی دولت ہے تو عشق مصطفیٰ کی دولت ہے اے سنیوں اگر تمہارے سینوں میں آج بھی یہ نسبت قائم ہے تو بھول جاؤ کہ کیا کیا چیزیں کفار و مشرقین اور دشمنان اسلام نے ہم سے لوٹا ہے بھول جاؤ انہوں نے کیا کیا ہم سے لوٹا ہے ہمارے پاس جو باقی ہے وہ سب سے بڑی دولت باقی ہے بس اس بات کا خیال رکھیں زندگی میں کبھی ناموں سے رسالت پر سودا نہ ہونے پا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے معاملے میں آپ کو میں بتاؤں ایک سروے کے مطابق پورے ورلڈ کے سروے کے مطابق اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے سب سے زیادہ حساس کوئی قوم ہے وہ مسلمان ہے اور اس کے علاوہ دوسرا سروے یہ ہے پورے دنیا کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ سینسٹیو سب سے زیادہ حساس اپنے نبی کے نام پر کوئی قوم ہے تو برے سغیر ہندو پاک کے مسلمان عربوں کو بھی نہیں شمار کیا گیا ہے عرب بڑی تعداد میں ہیں لیکن سروے میں ایک آگیا ہے سب سے زیادہ حساس مسلمان ہندوستان اور اس کے آس پاس رہتے ہیں اس کی وجہ میرے عزیزوینی بزرگان دین کی صحبت ہے یا علماء کاملین کی صحبت ہے آج مجھے اس بات کا فخر ہے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے کہ جب داکتر کسی کو بے ہوش کرتا ہے چاہے وہ دوہ دے کر کی یا انجیکشن دے کر کی سن کرتا ہے پہلے بے ہوش کرتا ہے اس کے بعد چیٹ پھار کرتا ہے آپریشن کرتا ہے لیکن بے ہوش کرنے کے بعد کیسے چیک کرے گا کہ یہ بے ہوش ہوا ہے کہ نہیں اس کے لئے داکتر لوگ کبھی چونٹی کٹ کے دیکھتے ہیں کبھی کینچی سے مار کے دیکھتے ہیں یا ہاتھ پیر اس کا ہلا کر کے دیکھتے ہیں اگر حرکت نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ بے ہوش ہو گیا اس کے بعد چیر پھار کیا جاتا ہے یہ دستور ہے آپریشن تھیٹر کا اسی دستور پر دنیا میں بھی عمل ہوتا ہے کسی قوم کو ختم کرنے کے لئے نشا دیا جاتا ہے پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے اور برسوں سے امت مسلمہ کو نشا دیا جا رہا ہے صرف ہیروین کوکین کا نشا نہیں ہے افیون چرس گانجے کا نشا نہیں ہے انٹرنیٹ بھی ایک نشا ہے جو ہم سب کو دیا گیا ہے اس پوری امت کو اس نشا میں مبتلا کر کے رکھا گیا پچھلے کئی سالوں سے اور سالوں سے نشا میں رکھ کر کے قوم مسلم کو دیکھا گیا صرف میں ہندوستان کی بات نہیں کرنا پورے دنیا میں اب چیک کرنے کا وقت آیا کہ یہ مسلمان پورے بے ہوش ہوئے کہ نہیں ہوئے ان کو چیک کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے اسلام قرآن اور اللہ کی ذات پر بھوکا جائے پھر دیکھتے ہیں اس میں کتنے زندہ ہیں اور کتنے سوئے ہوئے ہوئے اب یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں یہ چیک کرنے کا ٹائم ہے ان کے جگہ جگہ سے یہ مسلمانوں کی بیداری کو نہ اپنا چاہتے ہیں انہوں نے عربوں میں بھی دیکھا یورپ میں بھی کر کے دیکھا جہاں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرائی گئیں پھر منظر کو دیکھا کہ کتنے جا گئے ہیں کتنے سوئے بیدار کتنے ہیں میرے عزیزوں عربوں میں تو ایسی نیند ہے کہ ان میں سے کوئی اٹھنے کو تیار گیا ہے چاہے کچھ بھی بول دیا جائے اسلام کے خلاف رسول پاک کے خلاف وہ ایک کہری نیند سوئے ہوئے ہیں لیکن جب یہاں سے کوئی کتاب ہوگا ہمارے ملک ہوئے تو پھر میں نے دیکھا ہے ہندوستان کے شمال سے جنوب مشریف سے مغرب تک ہر علاقے سے مسلمان بچہ بول پڑا لبائکا یا رسول اللہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نشاہ سے تمہیں دیا گیا اور نشاہ ہمیں بھی دیا گیا ہے لیکن ابھی ہماری قوم بے ہوش نہیں ہوئی اپنے نبی کے نام پر ابھی بھی ہوش میں ہے اور جب تک یہ ہوش باقی رہے گا یاد رکھنا تمہارا چیر پھاڑ نہیں ہو سکے آپریشن نہیں ہو سکے گا جب تک یہ زندگی باقی ہے آپریشن نہیں ہو سکے گا عزیزہ نگرہ میں وقار خاص طور پر میں یوپی کے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں خوف اور ڈر کے ساتھ اگر جینے پر تمہیں مجبور کیا جارہا ہو تو نکال بے کو ہماری تاریخ ہے پرانی تاریخ ہے تمہارے لیے خوف کا ماحول راس نہیں آتا سیب نہیں دیتا اگر کئی ماب لنچنگ کر کے کسی کا ویڈیو وائرل کیا جائے کسی کا گھر توڑ کر کے اس کے بربادی کو وائرل کیا جائے اور تمہارے دلوں میں دہشت چالی جائے تو نکال بے کوئی اس خوف کو در کے مارے اپنی ٹوپیاں چھپانا در کے مارے اپنی داڑیاں چھلا دینا در کے مارے اپنی مسجدوں کے دروازے بند کرنا یہ حرکتیں مت کرو بلکہ پھر سینہ سپر ہو کر میدان میں اتر آ رہا اور دشمنان اسلام کو یہ جواب دے کر کے سناو کہ یہ جو تم چھوٹے موٹے حرکتیں کر کے ہمارے دلوں میں دہشت ڈالنا چاہتے ہو یہ ہماری پرانی تاریخ ہے ہم اس قوم سے وابستہ ہیں جہاں ہر سال محرم نے ہمیں کربلا کی داستان سنائی جاتی ہے ہمیں ہر سال حسین آزم کی قربانی سنائی جاتی ہے اس لیے نہیں کہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کے روائیں امام حسین پر ماتم کریں محرم میں کربلا کی داستانیں اس لیے سنائی جاتی ہیں کہ ہمارا ہر بچہ کٹ جانے کے بعد بھی یہ عظم لے کر کے تیار رہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد بس میرے یہ تمیدی کلمات تھے میں اکثر اپنی تقریر کی شروعات اسی بات سے کرتا ہوں کہ تم اپنے دل سے خوف نکالو دھر نکالو یہاں بھی کہ سٹیٹ کی بات ہے ایک تقریر ہوئی دوسرے دن سٹیٹ پہ موجود یہاں تو بڑے ذمہ دار علماء ہیں اور انہی کے مہربانی اور انہائی سے میں بول رہا ہوں لیکن مجھے امید ہے گبر صاحب بھی بیٹھے ہو رہے ہیں اور نام سے ہی لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے ایک مولانا صاحب نے مجھے دوسرے دن کہا کہ آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اور لبھائک لبھائک زیادہ نعرے لگ رہے تھے دوسرے دن پولیس والوں نے مجھے اٹھا لیا تھانے میں بلا لیا کہاں کیس کر دیں گے تمہارے اوپر یہ فلان جگہ کا تم نعرہ لگا رہے تھے ہمارے پاس ویڈیو آئی ہم نے ان سے کہا کہ آپ دھرے ہوئے ہیں کہ لبھائک کا نعرہ لگانے پر آپ پر کھیس ہو رہا ہے کہاں نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے کہا خوش ہو جاؤ اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے لبھائک کہنے پر اگر تمہیں ہتھ کریاں لگائی جائیں فخر کے ساتھ جاؤ اور بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عارف کرنا یا رسول اللہ دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے میں آپ کا نام لے کر تھانے میں آؤ لبھائک کہا رسول اللہ